بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنائیں گے حلوے والے قدوں اور سوجی کا حلوہ بڑا ہی مزے کا بنتا ہے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے چونکہ یہ حلوے والے قدوں کا موسم ہے تو آئیے دیکھتے ہیں حلوے والے قدوں اور سوجی کا حلوہ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کڑا ہی چھولے پر چڑھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیالی سوجی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہی پیالی کوکنگ آئل مکس کریں گے اور سوجی کو سنہرا ہونے تک بھون لیں گے سوجی کو اچھی طرح بھوننا ہے پھر حلوے کا رونگ جو ہے وہ بھی اچھا ہے گا اور حلوہ بھی بہت ہی مزے کا بنے گا چمت چلاتے ہوئے بھوننا ہے تاکہ ساری سوجی ایک جیسی بھون جائے الحمدللہ سوجی تقریباً بھوننے والی ہے رنگ بدلنا شروع ہو گئی ہے تو یہاں پہ چمر جو ہے تیز چلانے نہیں تو سوجی جال جاتی ہے الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا پیارا رنگ ہو گیا سوجی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں پیٹھا ڈالیں گے پیٹھا آپ نے کدو کش کر کے ڈالنا ہے میں ایسا ہی ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے دھک کر پکائیں گے ڈھککن جو ہے اوپر دے کے اس طرح ہی لانا ہے کیونکہ یہ پٹک کر اوپر گھر سکتا ہے آپ کے اور پیٹھے کو قدوکہ سے ضرور کرنا ہے اس طرح اوپر سے کور کر کے چمچ چلائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے الحمدللہ دیکھیں حلوہ جو ہے پک پک کے بلکل تھوڑا رہ گیا اور برطن کو چھوڑنا جو ہے شروع کر دیا ہے تھوڑی دیر اور پکائیں گے تقریباً تیار ہونے والا الحمدللہ الحمدللہ حلوہ جو ہے تیار ہو گیا میں کوئی بھی میوہ اس میں نہیں ڈال رہا ہوں آپ کوئی سا بھی میوہ اس میں ڈال سکتے ہیں بڑا ہی زبردست ماشاءاللہ تیار ہوئے حلوہ اب ہم اسے نیچے اتار لیں گے اور اب دو جان کو سرو کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کڑا ہی کو کس طرح چھوڑ دیا ہلوے نے بسم اللہ الرحمن 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 اور پھر 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 پ ہاں جی ابو جی زندہ بات بطر مزائی آگئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ